موسیقی مسجد کے ساتھ ساتھ آپ نے مدرسے کی بھی بنیاد رکھی قرآن مجید آپ نے اپنے مرشد حضرت جیلانی صلی رحمت اللہ علیہ کے ہاں سے حفظ کیا تھا آپ قرآن مجید سے حج سے زیادہ شغف رکھتے تھے قرآنی و دینی علوم کے علاوہ آپ نے قرآن پاک کو عام کرنے کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا مدرسے میں بے شمار طلبہ دور دور سے آ کر قرآن پاک کو حفظ کرنے لگے باقائدگی سے آپ روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کا درس بھی دیتے جیسا کہ ذکر الہی میں دین و اسلام کو بلند مقام حاصل ہے موسیقی 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 یہ نہ صرف قرب ذات خداوندی ذکر ہے بلکہ اس سے دلوں کے زنگ بھی دور ہوتے ہیں لہٰذا ذکر الہی آپ کی طریقت کا بنیادی وصف ہے حدیث مبارکہ میں سب سے اول و افضل ذکر الہی لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا ہے اس ذکر سے تلقین آپ کے روحانی نظام کا ایک حصہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف آپ کو تھا بلکہ آپ کے مردین اور آپ کے طلبہ بھی آپ نے بھرپور انداز میں پھیلایا یہی وجہ تھی کہ آپ کے لوگ بھی انہی باتوں پر عمل پیرا رہے حضرت حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کا علمی مقام بہت بلند ہے خانگاہ کے کتب کھانے کو دیکھ کر پتا چلتا ہے آپ نے بہت سی درسی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا تھا اس دور میں اردو میں مروج نہ ہوئی تھی اس لیے فارسی کتب بھی زیر مطالعہ رہے ان کتبات پر آپ کے مہرات بھی موجود ہیں دینی اور روحانی کتب سے آپ کو بے حد شگف تھا حضرت حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کے مرشد حضرت حسن شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ میں جذبہ جہد موجزانے طور پر موجود تھا وہی جذبہ آپ کو باعائنہ منتقل ہوا توحید کو پھیلانے میں شرک و بدت اور غیر شرعی رسومات کے خلاف آپ کی جد و جہد میں سالی ہے جہاد پتن منارہ اور پیر سری کا واقعہ ان تمام کی تفصیل کچھ یوں ہے پتن منارہ رحمیار خان کے شہر سے پانچ کلومیٹر جنوب میں ایک غیر آراد علاقے میں واقع ہے یہ ایک قدیمی بستی ہے جو پاکستان کے قدیمی آثار سے تعلق رکھتی ہے تہذیبی لحاظ سے دیکھا جائے تو مہنجداروں اور ہڑپا سے یہ مناصلت رکھتی ہے مشہور ہے کہ ایک یہاں پر بد مندر تھا جس کا پیروکار ایک مکار آدمی تھا جو ایک ننگے بد کے ذریعے مسلمانوں کی عقائد کو خراب کر رہا تھا وہ یہاں مسلمانوں کو غمراہ کر رہا تھا اس کی اطلاع علاقے کے مظلوم مسلمانوں نے حضرت حسن شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دی عقیدت و توحید کے خلاف آپ نے اس گھنونی سازش پر استصال لازم سمجھا اور آپ نے اپنے فکرہ و درویشوں کا ایک لشکر جہاد کے گھر سے تیار کیا اس لشکر کا سالار حضرت حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کو بنایا اس لشکر کی اطلاع جب وقت کے نواب بحول پر کو ہوئی تو اسے یہ بات نگوار گزری اس نے ایک وفد جس میں ایک ہندو پنڈت بھی شامل تھا حضرت حسن شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجوایا اور وفد کے ذریعے یہ سوال کروایا اللہ تعالی رب العالمین ہے یا رب المسلمین اس پر حضرت حسن شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ سن کر جلال میں آگئے اور وفد کو جواب میں فرمایا نواب کو جا کر کہو اپنی بیٹی کی شادی کسی ہندو پنڈت سے کروا دے جواب خود ہی مل جائے گا وفد گصے کے عالم میں واپس ہوا اور سارا احوال نواب کے گوشت گزار کیا اور نواب نے اسے اپنی توہین سمجھا اور فقرہ کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا حضرت حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں لشکر لا الہ الا اللہ کے ذکر کے ساتھ پورے جوش و جذبے سے مندر پر حملہ وار ہوئے بدھ بکشی اس کی تاب نلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اسی طرح بغیر کسی بڑی مذہمت سے فقرہ نے مندر پر قبضہ کر لیا صورتحال دیکھ کر نواب صلح پر آمادہ ہوا اور پیغام بھیجوایا کہ یہ پتن منارے کا علاقہ ہم آپ کو بطور انام میں توفے میں دیتے ہیں اس پر حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہلا بھیجوایا جہاد کے بعد اب یہ پورا علاقہ مجاہدین کی ملکیت میں آتا ہے اس کے بعد وہاں ایک بہت بڑی مسجد اور مدرسہ تحمیر کروایا گیا اب وہاں اس وقت چائیں فقرہ کے مسجد کے نام سے مشہور ہے حضرت حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کی ہاتھ پر ایک فقرہ دست بیعت ہوا مسجد شریف کا سارا کام بینہ کسی معافضے میں کیا محض ثواب کی خاطر کیا جب مسجد شریف کا سارا کام مکمل ہوا تو مامار اپنے گھر واپس جانے کے لیے اجازت لے کر ڈہر کی اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا جیب میں ملتان تک کا جانے کا کرایا نہ تھا وہ اس پریشانی میں جا رہا تھا اسے پیچھے سے ایک مانوس آواز سنائی دی پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے انہوں نے مامار کو رکم سے بھری پورٹلی دیتے ہوئے کہا آپ نے مسجد شریف کا کام فی سبیل اللہ کیا ہے ہم بھی آپ کی نظریے فی سبیل اللہ کر رہے ہیں اس پر مامار کی حیرت نہ رہی آگے جا کر دیکھا تو پورٹلی میں اپنی محنت سے زیادہ رکم پائی آپ ہمیشہ راہ حق کی تلقین فرماتے آپ کے دست نگاہ سے لاکھوں غیر مسلم مسلمان ہوئے جن میں ایک نمائی نام مولانا عبید اللہ سندھی بھی شامل ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے بعد بقول ان کے میری طریقت معاشرت ایسی ہو گئی جیسے پیداشی کسی مسلمان کی ہوتی ہے حضرت حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ نے شادی نہیں کی تھی اس لئے آپ کے وسائل کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت حافظ محمد عبداللہ عرف حادیث آئی رحمت اللہ علیہ سجادہ نشین ہوئے اور ان کے والد کا نام حضرت قاضی اللہ بکش رحمت اللہ علیہ حضرت حافظ محمد عبداللہ عرف حادیث آئی رحمت اللہ علیہ کی ولادت بارہ سو تریاسی ہجری میں ہوئی آپ اٹھتیس برس سجادہ نشین رہے اور آپ نے بھی شادی نہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا لیکن کہتے ہیں حضرت حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ نے اپنے وسائل سے ایک سال پہلے حضرت حافظ عبداللہ عرف حادیث آئی کو شادی کرنے کا عمر فرمایا پھر آپ نے شادی کی ان کو بیٹا ہوا حضرت پیر عبدالرحمان رحمت اللہ علیہ درغاہ آلیہ بھرشنری شریف کے دوسرے سجادہ نشین ہوئے جو علم اور فضل کے بہت بڑے صاحب تھے اور ان کا لقب حضرت پیر بھورل سائی رحمت اللہ علیہ مشہور ہے حضرت پیر عبدالرحمان رحمت اللہ علیہ اپنے والد حضرت پیر حافظ محمد عبداللہ عرف حادیث آئی رحمت اللہ علیہ کے مثال کے بعد سترہ محرم تیرہ سو چھتالیس ہجری یعنی انیس سو اٹھائیس کے بعد سجادہ نشین منتخب ہوئے سبحان اللہ حضرت پیر عبدالرحمان رحمت اللہ علیہ بھرشنری شریف والے تحریک آزادی کے بہت بڑے مجاہد تھے آپ کا وسال انیس سو ساٹھ عیسوی یعنی نو جماعت الاول تیرہ سو اسی ہجری میں ہوا آپ کے بعد حضرت پیر عبدالرحمان رحمت اللہ علیہ درغاہ آلیہ بھرشنری شریف کے تیسرے سے جادہ نشین منتخب ہوئے ان کی ولادت تیرہ سو تیس ہجری یعنی انیس سو بارہ عیسوی میں ہوئی تھی اور آپ اکیس ستمبر تیرہ سو اکانوے ہجری کے تیس رجب کو ڈہر کی شہر میں شہید کیے گئے تھے آپ کے تیرہ فرزن تھے آپ کی شہادت کے بعد سجادہ نشین حضرت پیر عبدالرحمان شہید بادشاہ رحمت اللہ علیہ ان کی ولادت انیس سو اٹھائیس میں ہوئی اور وہ بھی انیس سو تیہتر میں جام شہادت نوش فرما گئے حضرت پیر عبدالحلیم رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کے فرزند موجودہ سجادہ نشین حضرت پیر عبدالخالق قادری دامت البرکات حم العالیہ حضرت پیر عبدالخالق قادری دامت البرکات حم العالیہ سرزمین سندھ کو بلا شباہ شرف عظیم حاصل ہے یہاں پر بے شمار عارفان حق نے جنم لیا جنہوں نے اپنے دستک کردار سے لاکھوں گمگشتگان راہ کو سرات مستقیم دکھائی اور خدا سے ملنے کا عظیم کام سر انجام دیا اور ان کے قلوب کو علائشوں اور قدرتوں سے پاک کر کے مصافحہ بنایا انہی نیک بزرگ ہستیوں میں ایک آفتابِ ولایت حضرت سید العارفین حافظ الملت حضرت حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ بانی درغاہِ آلیہ بھرچ انڈی شریف ہیں حافظ الملت حضرت حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کے عباو اجداد کے نصب کے بارے میں مختلف آرہ پائی پائی جاتی ہیں ایک رائے کے مطابق آپ کا خاندان قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو کیچ مقران کی راستے سے سندھ میں داخل ہوئے جبکہ دوسری روایات کے مطابق آپ کے والد میاں محمد ملوک نے ڈہر کیا کر سندھ کی مشہور قوم سمیجہ میں نکاح کیا اور اس نسبت سے سمیجہ کہلائے گویا یہ نسبت نانیال خاندان کی طرف سے ہے آپ کی ولادت کی مکمل تاریخ کہیں دستیاب نہیں ہے تہم سنے ولادت اٹھارہ سو انیس عیسوی بارہ سو چوتیس ہجری ہے سنے پیدائش کے مطابق آپ کی عمر چوہکتر برس بنتی ہے اور یہی عمر منصف عبد الرحمن نے بھی تحریر کی ہے جبکہ اس کے برک ایک اور مہرر حامی عبیدی اس سنے پیدائش سے اختلاف کرتے ہوئے آپ کی عمر سو برس سے بھی زیادہ بیان کرتے ہیں حضرت حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کے والد کا انتقال آپ کی کم عمری میں ہی ہو گیا جبکہ تعلیم و تربیت کے سارے فرائض آپ کی والدہ کے سر پہ آن پڑے شروعات میں ہی والدہ نے ایک حافظ قرآن کا احتمام کیا جس میں کچھ عرصہ تک آپ ناظرہ قرآن پاک پڑھتے رہے بعد میں مزید زوک و شوک آپ کو سابق ریاست بحول پر لے گیا جہاں آپ ایک مکتبے میں داخل ہوئے پھر جب آپ کی والدہ نے حضرت سید محمد حسن شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ جو اپنے مرشد کے حکم پر درغہ سوئی شریف تشریف لائے ان کی شہرت سن کر حضرت حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے آپ کو حضرت جیلانی صدیق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لے آئی اس وقت آپ کی عمر گیارہ برس تھی انہوں نے باطنی نظر سے فوری طور بھاپ لیا یہ بچہ بڑا ہو کر نم ورحستی بنے گا آپ نے محبت اور خصوصی شفقت کا برطاو کیا آپ نے اپنے ہاں ٹھیرا لیا اور نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ باطنی طور پر بھی تربیت کرنا شروع کر دی خر کے خلافت ملنے کے ایک عرصے بعد تک اپنے مرشد کی بارغاہ میں رہ کر سلوک و عرفان کی منزلیں تے کرتے رہے اور خانگاہ اور فقرہ کی خدمت میں ہمیشہ پیش پیش رہے آپ نے قرآن پاک اپنے مرشد حضرت جیلانی صدیق رحمت اللہ علیہ کے پاس حفظ کیا اپنے مرشد حضرت جیلانی صدیق رحمت اللہ علیہ نے آپ کو حکم دیا اور اب آپ جا کر خلق خدا کو ہدایت کی طرف بلائیں لہٰذا اپنے مرشد کے حکم کے مطابق لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلانے کی غر سے آپ اپنے مسکن بھرچنڈی شریف تشریف لائے یہاں آپ نے اٹھارہ سو چہتر میں درگاہ آلیہ بھرچنڈی شریف کی بنیاد رکھی جہاں سے باقاعدہ آپ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا انیسویں صدی میں سندھ کو جہالت اور بے علمی کا دور کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کیونکہ اس دور میں طبقات نظام عروج پر تھا اور اونچے طبقے کے افرادوں کو ہر عاشنا اور سہولت میسر تھی جبکہ عوام الناس غربت میں گرفتار تھی اور ان کی زندگی جانوروں جیسی تھی حضرت حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ نے خانگاہ کا باقاعدہ قیام کے بعد سب سے پہلا یہ کام کیا خانگاہ آلیہ بھرچنڈی شریف کی مسجد تحمیر کروائی جس کی اساس کامل وطہارت پر تھی آپ کے فکرہ نے اول سے لے کر آخر تک باوضو ہو کر مسجد شریف کے تحمیراتی کام میں حصہ لیا اور یہ بات طویل عرصے سے مشہور ہے کہ اس مسجد شریف کی ایک اینٹ بھی بلاوضو نہیں لگی حضرت حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ نے بانفس و نفیس مسجد کے تحمیراتی کام میں حصہ لیا اور آپ نے مٹی اور گارہ خود اٹھایا اور یہاں آپ نے محمود و آیاز کا فرق مٹایا